موسیقی دان دینے کو تیار ہے سرکار اس میں گوشالہ بنائے اسکول کھولے یا کوئی انہیں سرکاری امانت بنائے پرانتو لگ بک چار ورس سے ایک سماجوادی دونگ وے وجہ پریشان کر جمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں پرارتھی گڑھ سیدھے سیدھے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں جبکہ قبضہ کرنے والے دونگ قسم کے لوگ جنہوں نے اکت جمین کا فرجی بینامہ کر لیا ہے پرارتھی نے بتایا کہ اپنی اکت پانچ کروڑ کی جمین کو یوگی جی کو دینے کو تیار ہیں پرانتو اسے جمین کو بھو مافیوں سے قبضہ مکت کرایا جائے میرے نام ملنہ شاہ قسمہ میرگنج کے ماملہ صاحب جمین سا ہے جمین میرے ڈادلائی ہے جو اپسن کا بھو مافیہ میرگنج کا ہے جو تھانے کو پورے چلاتا ہے اس نے فرجی مکت میں چھے چھاڑ کے مجھ پہ دو لگوا دیئے اور اس کے بعد میں ایک سے کیابن کا لگوا دیا تین مقدمیں ہو گئے اور اب سنگھا مجھ سے کہہ رہا ہے جمین جی مجھے دے دو جبرجستی مقدمیں لگا لگا گا مجھ سے لینا چاہ رہا ہے چھین نیا ہے اب پولیس اس کے کہنے پر چل رہی ہے اور میں عتکاریوں پاس مارا مارا پھر رہا ہوں میں یوگی جی کو موڈی جی تک گھبر پہنچنا چاہ رہا ہوں دان میں دے رہے ہوں پانچ کڑور کی جگہ میں بھر بھائیہ ساسند پھر ساسند سے چاہ گوھسالہ بناو چاہ مندر بناو پانچ کڑور کی جگہ میں دان میں دوں گا یوگی جی کے لیے اب سنگھا بھوم آفیا سماج بادی پارٹی کا بھوم آفیا آئیے اس نے اور جگہ پہ بھی ناجاج گھبیا کر لیا اب پولیس اس کے کہنے پر چل رہی ہے میرے میرے سگمہ مارک بیٹ ہوئی ہے میرا مقدمہ اب تک نہیں لے گا چار تاریخ سے مارا مارا بھر رہا ہوں جمین کتنی ہے جمین ایک بھی کہا ہے اسی کو کبجہ کر رہا ہے اسی کو کبجہ کر رہا ہے وہ کسوہ میرگن تھانے کے ٹھیک سامنے پولیس کے پاس جا تو چارچ کرنا ہے مقدمہ فرجی لگوا دیتا ہے پولیس سے کہہ گا وہ اس نے تین مقدمہ لگوا دیتا ہے میرے خلاف وہ کہاں کرنے والا ہے اب سنگھا میرگن کرنے والا ناجاج جگہ پہ کبجہ کر رہا ہے وہ مانگ آدمی ہے وہ یوگی جی سے کیا سندیز دے رہا ہے یوگی جی کو سندیز دے رہا ہے جو سالہ بن مال ہے یا سرکاری کوئی بیلنگ بن مال ہے پانچ کروڑ کی جگہ ہے ہم دان میں دینے کو تیار ہے ہم مانگے گریب ہیں ہم بھیگ مانگے کھالیں گے مگر وہ جگہ سرکار اپنے قرضے ملے لے یوگی جی کو دیں گے ہم اپنے جنگیں ہم موسیقی